اور اب بات کریں گے راجستان کے کوٹا کی یہ خبر دیکھنے کے بعد شاید آپ کو آمیر خان کی فلم تری ایڈیٹس کی یاد بھی آ جائے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ اس فلم میں سکوٹی پر آمیر خان اور کرینہ کپور ایک اسپتال میں گز جاتے ہیں لیکن یہ تصویر اصل میں سرکاری اسپتال کی بدھالی کی حقیقت بھی ویاں کرتی ہے اسپتال میں مریضوں کے لیے سٹرچر یا ویلچئر کا استعمال کیا جاتا ہے لیکن کیا ہو جب اسپتال میں مریض کو دوڑوں ہی نہ ملے ٹھیک ایسا ہی واقعہ راجستان کے کوٹا میں دیکھنے کو ملا جہاں ایک پتا کو اپنے بیٹے کے علاج کے لیے سکوٹی سے جانا پڑا دراصل ایک وکیل اپنے پندرہ سال کے بیٹے کو علاج کے لیے سرکاری اسپتال لے کر پہنچے تھے کیونکہ بیٹے کے پیر میں فریکچر تھا اور اسے پہلی منزل پر بنے وارڈ میں دکھانا تھا ایسے میں جب وکیل نے ویلچئر مانگی تو کافی تلاش کے بعد بھی ویلچئر نہیں ملی مجبورن جب انہیں کوئی راستہ نہیں ملا تو وہ اپنے بیٹے کو سکوٹی پر بیٹھا کر لفٹ کے ذریعے پہلی منزل پر موجود اورتھوپیڈکس وارڈ لے کر گئے تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے وکیل اپنے بیٹے کو سکوٹی پر لے کر جا رہا ہے اور پورا اسپتال یہ ہوتے ہوئے دیکھتا تو ہے لیکن کچھ کرتا نہیں وارڈ میں سکوٹی دیکھ کر وارڈ انچار نے آپتی جتائی جس پر دونوں کے بیٹھ تیکھی بحث بھی ہوئی اور اسپتال میں اچھا خاصا ہنگامہ دیکھنے کو ملا جانکاری کے مطابق قریب دیڑ بھجے یہ گھٹنا ہوئی جب وکیل منو جین اپنے بیٹے کو سکوٹر پر بٹھا کر ایلیویٹر کی اور لے کر گئے یہ گھٹنا چوکانے والی اس لیے بھی ہے کیونکہ ایم بی ایس اسپتال میں ہوئی جو کوٹا کا سب سے بڑا اسپتال ہے وہی وکیل منو جین نے بتایا کہ اسپتال پہنچنے پر بتایا گیا کہ ویلچئر ہے ہی نہیں جس کے بعد انہوں نے سٹاپ سے وارڈ میں سکوٹی لے جانے کی اجازت مانگی میرے بیٹا لویتر جین اس کے پیر میں فیکچر تھا تو جب پلاسٹر نہیں چڑھا تھا تب وہ اس کو پیدل لے گئے تھے پھر اس کے بعد جب پلاسٹر چڑھ گیا تو وہ چلنے لائک نہیں تھا میں نے سب جگہ اوپر سے لے کے نیچے تک ویلچئر کے بارے میں پوچھا پھر نیچے آکے میں نے ویلچئر کے بارے میں سکلال جی اور مکیس جو سٹیچر لے جاتے ہیں ان سے پوچھا دس میٹ ہم نے انتیار کیا ہنگامہ اتنا بڑھ گیا کہ پولیس کو آخر ماملہ شانت کروانا پڑا پولیس نے بتایا کہ دونوں پکشوں نے کوئی شکایت نہیں دائر کرنے کا فیصلہ کیا اور پھر باتچیف کے ذریعے ماملہ سلجھایا گیا وہیں اس گھٹا پر اسپطال پرشاسن نے سویکار کیا کہ وارڈ میں ویلچئر کی کمی ہے ویلچئر کی بیوستہ کرنا ہماری جمعہ داری ہے ویلچئر کی چار بیوستہ ہے مریض آتے ہیں تین ہزار تین ہزار مریضوں کے لیے چار ویلچئر پریاپ نہیں ہیں اور ویلچئروں کے لیے بھی ہمارے کڑنے جیس نے بھی کہا ہے کہ ہمیں اور ڈونیٹ کرائیں گے بھی ایک دن میں اور ڈونیٹ ہو کے آ جائیں گی لیکن ایم بی ایس اسپطال میں اس طرح کی اوویستہ اپنے آپ میں سوال کھڑے کر رہی ہے سرکاری اسپطال میں روزانہ جہاں بڑی سنخیہ میں لوگ علاج کرانے جاتے ہیں وہاں ویلچئر اور اسٹریچر نہ ملے یہ اسپطال پرشاسن پر کئی سوال کھڑے کر رہا ہے یہ تصویریں کروڑوں روپے لگا کر بنے اسپطال کے وکاس کے بڑے بڑے داؤں کی پول کھولتی ہے بیوری رپورٹ زی میڈیا زی میڈیز